بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یار یہ یو پیس ہے یہ چارجنگ نہیں کر رہا اس کو میں نے پاور بند کی تھی دیکھ لیتے ہیں اس کی پاور ہے یہ یو پیس کو پڑچا رہی ہے یہ میں نے بند کیا تھا بھی اس کو آن کرتے ہیں آن تو ہو گیا ہے بیٹری سے سپلائی دے رہی ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ بھائی میرے یہ چارجنگ نہیں رہتا تو اس کا دیکھنے کیا پروگلپ کے پیچھے ہیں یہ آن کر رہی ہے بٹن یہ تارا رہی ہے اوپر سے اور یہ ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد ہم کرتے ہیں ازان ہو گئی ہے اچھا تو دیکھتے ہیں یار اس کو کیا مسئلہ ہے یہ اوپر سے بٹن بھی ہون ہے اس کی سپلائی بھی اس تار کے سے یہ آ رہی ہے اوپر سے اور یہ سپلائی بھی اس موٹے ہیں اور بابلا کی اس وقت ہے پتہ نہیں جا مسئلہ ہے یہ اپولو کا ایک یوپیز ہے سات سو بیس ووٹ کا اچھا اس کا فیوز چیک کر لیتے ہیں فیوز جو انپکٹ اس کو دیتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو بند کرتے ہیں بابلا کو اور یوپیز کو بھی بند کرتے ہیں اس کا بٹن نہیں اس کا برابہ یہ بند ہو گیا اس کا فیوز نہیں کھال کے چیک کر لیتے ہیں اس کو کھول دیں گے ایسے اب یہ نہیں پتا کہ فیوز کا رول ہے کوئی ہو رہا ہے فیوز ٹھیک ہے یہ دیکھیں فیوز ٹھیک ہے کنٹرال کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فکس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہو جا بھئی بران مجھے نظر آ رہا ہے فیوز ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے فیوز ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ کوئی اور ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس فیوز کو ہم لگا دیتے ہیں اور ہم بریکر چیک کرتے ہیں کوئی ہمارا بریکر تو نہیں ڈاؤن ہو گیا کسی بجا سے بریکر چیک کرتے ہیں ڈاؤن تھا ڈاؤن تھا ڈاؤن تھا ہم ہم UPS کو ایسے ہی دیکھتے رہے تھے اور بریکر ڈاؤن تھا تو دوستو اب دیکھتے ہیں دیکھا اب ہم نے UPS کو ہون نہیں کیا ہم نے جسٹ وابڑا کو ہون کیا ہے اور ہمیں UPS کو ہون کرتے ہیں یہ دیکھیں بیٹری چارجن کر دی ہے لائٹ چارجن والی ہون ہے فلیش لائٹ میں نے دنیا آ رہی ہم UPS کو ایسی مورد مورد الزام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ووست ٹھہرا رہے تھے اور ہمارا مسئلہ آل ہوں گیا ڈاؤن کیو اللہ حافظ دوستو یہ آج کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کسی کے بھی ساتھ آ سکتے ہیں بلکہ آتے رہتے ہیں اور میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کوئی ویڈیو ایڈٹ کر رہے تھے ہم بیٹھے تو اچانک سے بجلی بند ہو گئی تو دوست گیا نیچے دیکھا کہتا ہے یار یو پی ایس کام نہیں کر رہا مطلب کہ بجلی سے بیٹری چارج نہیں کر رہا اور بجلی بھی ہے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ لیکٹریشن کو کول کرنے لگا تو پہلے میں نے کہا کہ ہم چیک کر لیتے ہیں خود ہی تو اس کے بعد اگر نہیں کوئی سمجھ جائے گی تو اس کے بعد ہم لیکٹریشن کو کول کر لیں گے تو آپ کے سامنے جیسے ہم نے دیکھا ویڈیو میں مسئلہ صرف بریکر ڈاؤن کا تھا اور جب بریکر اچھا کرنے کے لیے میں نے دوست کو بیجا تو کیمرہ بھی دے دیا موبائل لیکن وہ ویڈیو میں بریکر آن کرتے ہوئے ٹھیک سے آیا نہیں تو آپ یہ مت سمجھئے گا کہ ہم نے صرف ویڈیو بنانے کے لیے یہ اس طرح کا کیا کام بریکر ڈاؤن کیا یا یہ کیا نہیں یہ واقعی ہی اس طرح کا یہ مسئلہ ہوا ہمارے ساتھ ابھی تو ہم نے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی ساتھ کہ جو بھی مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم مطلب کہ اکثر چیک نہیں کرتے اور لیکٹریشن کو فوراں کال کر لیتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اگر ہم لیکٹریشن کو کال کر لیں اور وہ آ کے پیسے بھی ہم سے چارج کر لے گا اور مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوگا تو اس طرح کے چیزیں ہم پہلے خود چیک کر لیں اس کے بعد سمجھ نہیں آتے یہ کوئی کرٹیکل مسئلہ نکلتا ہے تو اس کے بعد پھر بندہ کسی لیکٹریشن کو یا مکینک کو کال کر لیتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ